بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ بتا کرے آمین سم آمین آج میں لگی بہت ہی مزیدار سی دے گی سٹائل کی چکن پالک کی ریسپی بہت یمی منتی ہے ویڈیو کا اپنے لازٹک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا بہت یمی بہت مزیدار سی یہ ریسپی ہے اور اس طرح کیسے کرا پالک بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنیں گی اور آپ کی ہو جائے گی واہ واہ ہر طرف ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لازٹک دیکھنا ہے اور بیل آئیکن لازمی برس کر دینا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد تو یہاں برجی میں نے آئل لے لیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہو کڑی پتہ کالی مرچے ثابت اور ایک قدد موٹی لاچی ہلکا سا اس کو ہم فرائی کریں گے ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے سبس مرچیں اور سبس مرچوں کو بھی ہم فرائی کریں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آئل کے اندر اچھے سے چلا جائے تو ہلکا سا ہی ہم اس کو فرائی کریں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا اور اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں لسین اور ادرک کا پیسٹ وان وان ٹیبل سپون میں نے یہ لیا تھا آپ اپنے چیز کے اکارڈنگ مطلب کم ہے زیادہ ہے اسی ثابت سے کم یا زیادہ کر لیں تو یہاں پہ جیس کو بھی ہلکا سا ہم فرائی کریں گے اور اب اس پہ ہم ڈال دیں گے چکن چکن ڈالنے کے بعد چکن کو ہم اچھے سے بھونیں گے تاکہ اس کا کچھا پان جو ہے اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اور چکن کو ہم اچھا سا فرائی کریں گے تو چکن جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب بہت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے ہم اور سپائسز بھی ہم وہی روٹین کے لیں گے اس میں لال میرچ میں نے ایڈ کر دی ہے نمک ایڈ کر دیا ہے ویسا ہوا دھنیا ایڈ کر دیا ہے اور ایڈ کر دوں گی اور خلدی ایڈ کر دیتی ہوں اس کو ہم ملکے سے بھون لیں گے بس ایک منٹ کے لیے ہم اس کو بھونیں گے تو یہ ہم نے اس کو بھون لیا ہے اور اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں کچھ فرائی کیے ہوئے پیاز پیاز میں نے پہلے فرائی کر کے تو پھر نکال لیے تھے اور اسی آئل میں پھر میں نے مسالہ جو ہے وہ ریلی کیا ہے تو یہاں پہ جی پیاز ہم نے ڈال دیئے ہیں اب ان کو ہم کوک کریں گے اس مسالے کے اندر اس چکن کے ساتھ بہت یمی یہ پالک بنتی ہے چکن پالک بنتی ہے بلکل دیگی سٹائل میں اور یہاں پہ ٹوماٹر جو ہیں وہ میں نے دو دد لیے تھے چٹے چٹے پیسز میں کٹ کر کے وہ میں نے ڈال دیئے ہیں آپ چاہے تو ٹوماٹر کی پیسٹ بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں تو ان کو ہم اچھے سے میکس کرتے ہیں اور بھونتے ہیں تو یہاں پہ جی ہم تھوڑا سا پانی سمیٹ کر دیں گے تاکہ پانی جو ہیں وہ ایٹ کرنے کے بعد چکن بھی سوفٹ ہو جائے اور ٹوماٹر پیاس جو سارا مسالہ ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے اور فلیم جو ہے اس کو ہم میٹیم کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے کھو جائیں اور گل جائیں سارے تو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ٹوماٹر اور پیاس مسالہ سب کچھ سوفٹ ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھے سے کھو گیا ہے اب اس پہ ہم ڈال دیں گے پالک پالک کو پہلے میں نے اچھے سے ساپ کرنے کے بعد بوائل کیا تھا اور پھر اس کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا تو گرینڈ کی ہوئی یہ پالک اس میں میں ڈال رہی ہوں بہت یمی بنتی ہے اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کو بار بار دل کرے گا کہ یہی والی پالک چکن جو ہے وہ آپ بناو اگر آپ کے پاس دوسرا گوشت ہے یعنی چکن نہیں ہے دوسرا مٹن ہے بیف ہے تو آپ اس کا بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو پہلے آپ کو گوشت کو گلا لیں اور اس کے بعد پالک ایڈ کریں اس میں تو اس طریقے سے آپ فرائی کریں اب پالک میں تھوڑا بہت پانی تھا جب ہم نے اس کو گرینڈ کیا تھا اسی پانی میں ہم اس کو کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے جب تک کہ یہ ہوشک نہ ہو جائے فلیم جو ہے اس کو ہم میڈیم ٹو لو کر دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست بہت زیمی سی لک اس کے آ رہی ہے اور یہاں پہ جی پالک چکن جو ہے یہ ہو گیا ہے ریڈی اور گرم سالہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور بہت یمی سا یہ ہمارا جو چکن پالک ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی طریقے سے یہ دیگی سٹائل میں پالک ضرور بنایا اور آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی ہے فیڈبیک ضرور دیں اچھا سا کومنٹ کریں جو مجھے خوش کر دیں اور مجھے پتا چلے کہ آپ کے دل میں میری لیے کتنی سی محبت ہے اور آپ کی یہ محبت ہی میری کامیابی ہے تو انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں جی دعومیں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک سرور کیجئے گا اور اگر نیو ہیں آپ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت ملیں تاکہ آپ تک میری نئو ویڈیوز جو ہیں وہ سب سے پہلے پہنچ سکیں تو انشاءاللہ جی بہت جلد بہت جمی ریسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی